شکریہ مہر اور کمولٹی مارکٹ کی بات کریں تو گولڈ کا مارکٹ لگاتار دواب میں ٹھیٹ کیا اور مئی کے محلے میں انتراشتی بادار میں گولڈ کا بہاو قریب پانچ پرسنٹ تک روڑکا ہے حالانکہ اس گراوٹ کے بعد تھوڑی سی ریکووری آئی ہے اور لگاتار دس دن کی گراوٹ کے بعد بادار میں حل کی ریکووری یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے چاندی کا بہاو سولر دولار پرتیانس کے قریب ہے انتراشتی بادار میں تو کل ملاکہ اگر دیکھیں تو مئی کا مہنہ بولین مارکٹ کے لیے کافی نیگیٹیو رہا ہے قیمتوں کے لحاظ سے گراوٹ آئی ہے کیونکہ یو ایس میں دریں بڑھنے کی شمبابنہ لگاتار بنی ہوئی ہیں اور جس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ بازار پر سابطر پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے لگاتار بیان آ رہا ہے اور جو یو ایس کے آرثک آنکڑے آ رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں مارکٹ کے لیے کافی زیادہ بیان دریں بڑھنے کے لحاظ سے کافی سپورٹیو ہیں لگاتار وہاں پر جو آرثک آنکڑے ہیں وہ بہتر آ رہا ہیں اور اس کا ایمپیکٹ پرائز کے اوپر سابطر پر دیکھ رہا ہے کنزیمر سپینڈنگ میں بڑھتری ہوئی ہے اور ساتھی جو پچھلے دنوں ڈیٹا آئے تھے ہونسیلز کے اس میں بھی اچھی خاصی بڑھتری ہوئی تھی تو تمام جو آرثک آنکڑے ہیں یہ بیان دریں بڑھنے کو لے کر کافی سپورٹیو ہے اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ مارکٹ پر سابطر پر دیکھا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں کروڈ آئل کی تو کروڈ کی قیمتیں حالانکہ لوئر لیول سے کافی امپروف ہوئی ہیں لیکن بازار اب کہیں نہ کہیں دواب میں آتا ہوا دیکھا ہے ساڑھے اٹالیش ڈولر کے آس پاس ہے وٹی آئی کروڈ کا بھاؤ برینڈ کا بھاؤ ساڑھے انچاس کے آس پاس یہاں پر ٹریٹ کر رہا ہے کل قریب تیرے پر روپے گلاوٹ آئی تھی ایم سی اکس کچھے تیل میں اور اس گلاوٹ کے ساتھ مارکٹ بند ہوا تھا مئی میں لگتار چوتھے مہنے حالانکہ اوورال کروڈ کیمتوں میں یہاں پر تیزی کا رکھ دیکھا ہے اور مئی میں کروڈ میں تین پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی یہاں پر دیکھی ہے تو یہ کچھ فنڈائمنٹل ہیں مارکٹ کے اس بیچ اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ کی اوپننگ ہو رہی ہے کموڈٹی مارکٹ کی دیکھنا ہوگا کہ انتراشتی بازار میں جو آج بازار کا حال ہے اس کا ایمپیکٹ آج دومیسٹک مارکٹ پر کروڈ کیمتوں میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کروڈ میں آج اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو قریب ڈیڑھ پرسنٹ کی گلاوٹ ہے کل بھی بازار قریب قریب اتنی ہی گلاوٹ کے ساتھ بند ہوا تھا 3281 کا لیول ایم سی ایس پر کچھے تین میں دیکھ رہا ہے باون روپے نیچے ہے کانٹر نیچولل گیس میں قریب آدھا پرسنٹ کی گلاوٹ ہے ایک سے چوون کے آس پاس ایم سی ایس پر نیچولل گیس میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں کچھ اور کانٹر کی تو گولڈ میں ستاون روپے کی نرمی ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو پچھتر کے اس طرح پر ایم سی ایس پر گولڈ کا بھاؤ اور سیلور میں تین روپے کی نرمی ہے اٹھائیس ہزار چار سو کے اس پاس ایم سی ایس پر چاندی میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور کانٹر کو دیکھیں تو وہاں پر کس طرح کی حل چلے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے لیڈ میں ستر پیسے کی کمزوری ہے چودہ کے نیچے ایم سی ایس پر لیڈ کا بھاؤ اور اگری مارکٹ کو گر دیکھیں تو اٹھائیس میں آہ پانا کی آج گوار میں بلکل فلیٹ کا ربا رہا ہے کتیس تو کے آس پاس ہے گوار جن کو اٹھائٹ کا بھاؤ ایک روپے نیچے ہے اور گوارگن میں دس روپے کی نرمی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے پائیو ٹو ٹو زیرو کی لیول پر گوارگن میٹریڈ ہو رہا ہے چینے میں 21 روپے کی نرمی ہے چھ ہزار چودہ کے اس طرح پر ہے آپ کو بتا دیں کہ آج کیونٹ کی بیٹھا ہے جہاں پر درہن کی ایم ایس پی دو سو روپے پر ٹکو انٹل تک بڑھ سکتی ہے خرید درہن کی یہ بھی خبر مارکٹ میں ہے ہمارے ساتھ دو ایک پر لڑے ہیں انجل کا مولیٹی کے اور ساتھی ہمارے ساتھ مادوی مہتا ہیں آپ دونوں میمانوں کا بہت بہت پاکتے ہیں مادوی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو گولڈ کی قیمتیں جس طرح سے رینج باؤنڈ ٹریڈ کر رہی ہیں آج کے کاروبار میں کیس طرح کا ٹریڈ کرنا بہتر ہوگا گولڈ میں دیکھا جائے تو 1190 سے مارکٹ میں کافی اچھی ریکاوری آئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ رینج باؤنڈ ٹریڈ تک جو یو ایس کا نان فارم پی رول ڈیٹا جس پر مارکٹ کی نظر ہے تب تک شاید رینج باؤنڈ بھی رہے لیکن اگر آپ دے پسپیکٹر سے دیکھیں تو ابھی بھی ہائر لیوز پر سیل کر کے چلنے کی ہی سلا دوں گی لازلی کیونکہ اب جب تک نان فارم ڈیٹا نہیں آئے گا مارکٹ کا جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ریٹھائی کر سکتا ہے وہ ہوتی طرح بنا رہے گا اسی طرح دولار میں دیکھیں تو کل کا مکس دیٹا کے باؤجور یو ایس ڈالر کافی سپورٹی وار فارم چل رہے ہیں تو اس کے رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ گولڈ میں زیادہ اپسائیڈ ہے اور ٹھیک ہے انوش کیا آپ کو بھی لگتا ہے ہے کہ آج گولڈ میں بیٹھ کر چلنا ٹھیک رہے گا ڈالر ہمیں لگتا ہے کہ گولڈ کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ ٹھوڑا سا ویکنس میں ہے مجھے لگتا ہے کہ گولڈ کے اندر کرنٹ بہاو سے بھکوالی کا سکتے ہیں نیچے ٹارگیٹ گریبن 2800 تک میرے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ڈالر میں دیجی آئی ہے اس کا امپیکٹ یہاں دیکھنے کو ملے گا ساتھ مزار دیکھیں جو سنٹیمنٹ ہے تھوڑے گولڈ کے لئے ویکنس کی طرف ہوئے ہیں اور انڈیان بھی پیس پی آگر دیکھیں تو آج اپریشوٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا جس کا اثر گولڈ پر دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے سیلور کے اوپے اندر جا آپ کی کال کیا ہوگی آج کیسے مجھے لگتا ہے کہ ویکنس میں رہے گا حالانکہ سیلور تھوڑا آپ آرڈی نیچے پھلا آئے مجھے لگتا ہے کہ آج بھی کلوی گراوہ ٹائی تھی کروڑ میں انتراشتی عبادار میں بھی کمتے دباب میں ہیں مادوی کروڑ کے اوپر آپ کا کمنٹ کیا ہوگا آج کے لئے دیکھا رہا ہے تو کروڑ میں بھی جو لاسٹ وی چھے مہنے کا ہائے بنایا تھا وہاں سے مارکٹ میں ایک پروفٹ ٹیکنگ دکھی جاری ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ہفتہ دو میجر ایونٹ ہے کروڑ کے لئے ایک تو اوپیک کا میٹنگ ہے اور دوسرا یو ایس کا جو ویکلی انوینٹری ہے وہ ایک دن ڈیلیڈ آ رہا ہے سی تو اس کے رہتے مارکٹ میں ایک چلی کوئی نیا سپورٹی فیکٹرز نہیں ہے اس کے رہتے ہوئے پروفٹ ٹیکنگ چل رہی ہے تو آج کے سیشن میں بھی اثر دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے پرائزز پر تھوڑا دباؤ رہ سکتا ہے ایک تو اس کے پرسنل انڈیویجوال فیکٹرز ہیں اس کے علاوہ اوورال کموڈیٹیز میں ڈالر کے چلتے ہوئے بھی تھوڑی ویقنیس ہے یہ تو کمبائنڈ ریفرائٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے نیچے کی طرح بھی ٹریڈ کرے گا ٹھیک ہے گرووار کو اپے کی بیٹھک ہے انوٹ جی بیٹھک پر نظر رہے گی لیکن سمبابنا اس بات کی ہے کہ اس بیٹھک میں بھی اتبادن میں کٹوٹی کو لے کر یا پھر بدلاؤ کو لے کر کوئی چرچہ نہیں ہوگی تو ایسے میں اس سے پہلے آپ کس طرح کی رائے دیں گے ٹریڈنگ کی اگر دیکھیں تو ٹرین پورٹیٹیو ہے حالانکہ 50 ڈالر جو نائمیکس میں اس کو مارگنہ ریزنس فریز کیا ہے اور کریشن آتا وہ دکھائی کیا ہے مجھے رکھتا ہے کہ یہ جو کریکشن ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ جن اور کریں مجھے رکھتا ہے کہ اگر نیچے بہاو قریبان 46 ڈالر تک آتے ہیں کیونکہ 46 ایک اچھا سپورٹ رہے گا بارہ بینیشت کی ہے سکتی ہے ٹھیک ہے مادوی آپ کا کمنٹ آج کی کہروبار کے لیے میٹل مارکٹ پر کیا ہوگا میٹل میں آپ کی چاپی کیا ہوگی میٹل میں تک دیکھا جائے آج کافی نیگیٹیو چل رہے ہیں اس کا میجر ریزن آج کا چائنا کا ڈیٹا ہے جو بھی کوئی خاص سپورٹ آیا نہیں ہے سچ مینفیکٹرنگ پی ایم آئی لازلی فلائٹی آیا ہے تو وہ اور ڈالر کے چلتے ہیں مجھے لگتا ہے بائیس نیگیٹیو ہی رہے گا کوپر میں سیل کر کر چل سکتے ہیں میرے کہاں سے 305-306 کے لیے ٹھیک ہے اور آلوش گوپتہ آپ اگری مارکٹ میں آج کے لیہاں سے آپ کہاں پر ٹریڈنگ کی رہے دیں گے کافی پوزیٹیو رہا ہے مجھے رکھتا ہے کہ آج بھی ریکوری ہو سکتی ہے 870 کے آراؤنٹ میں جون کونٹرک میں بائی نیشیٹ کر رکھتے ہیں ٹارگٹ اوپر کریبا اگر دیکھیں تو ایک پوزیٹیو ٹریڈیاں دیکھنے کو ملائے پر ٹریس والیوم بریک آؤٹ دیکھنے کو ملائے مجھے لگتا ہے کہ ایک اپسائل مومنٹا میں سا بن سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ آلوش گوپتہ آپ کا اور مادی مہتا آپ کا بھی پوری جانکاری کے لیے